بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات سردیوں کی آمد ہے اور سردیوں میں مکس سبزی نہ بنائی جائے تو مزہ نہیں آتا ایک بہت زیادہ پیارے ہمارے بھائی ان کی بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ مکس سبزی بھی بنانا بتائیں تو آگے بڑی اچھی ایک ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مکس سبزی بنائیں گے اور مزے کی بات ہے اس کو پریشر ککر میں بنائیں گے بہت زیادہ ٹائم بچے گا آپ کا اور اتنا ہی لذیذ کھانا بھی بکے گا سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اور کچھ چیزیں ہمیں چاہیے مکس سبزی کے اندر آپ سبزیاں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جو ہمارے ہاں بنتی ہے اس میں آلو مٹر اور گاجر ہوتے ہیں اور میرا یہی خیال ہے کہ زیادہ تر جگہوں پہ یہی اسی چیز سے بنائی جاتی ہیں کچھ اور اجزاء اس میں جائیں گے جو کہ موسم کی مناسبت کے حساب سے ایڈ کریں گھے یہ تقریباً آدھا کپ آپ کو گھی کی ضرورت پڑے گی دو عدد درمینے سائز کی پیاز کارٹلی میں نے باریک باریک اس کا مسالہ بنائیں گے اس کے لئے تو اس میں یہ پیاز ڈالیں اس پیاز کو بھوننا ہے اچھی طرح بھونے گی تو اس کا مسالہ بن سکے گا اس ریسپی میں سب سے خاص چیز میتھی ہے کیونکہ آلو بھی تھوڑا تھوڑا میتھے ہوتے ہیں اور گاجریں ان کے اندر مٹھاز زیادہ ہوتے ہیں تو اس ریسپی کو اگر آپ صرف آلو مٹر گاجر سے بنائیں تو مزا نہیں آتا میٹھا ہو جاتا اس کے لئے اس کے اندر یہ جو سبز سبزیاں ہیں نا موسم کی یہ دیکھیں یہ میتھی آپ کو سردیوں میں ملے گی اگر آپ گرمیوں میں بنا رہے ہیں تو سوکی میتھی ڈال لیں میں نے میتھی کے پتے لئے ہیں صرف اور ان کے ڈنڈل جو ہیں وہ کٹ دی ہیں ساتھ ساتھ میں نے تین سے چار سبز مرچیں لئے ہیں بڑے سائز کی تاکہ اس کے اندر تھوڑا سپائسی فلیور آئے ساتھ ساتھ ہم نے ادھر ہرا لسن لیا ہوا ہے اس سے اس کے اندر بہت عالی ذائقہ آئے گا تو ہرے لسن کو کٹ لیتے ہیں باقی مسالہ بنانے میں یہ ساری چیزوں کا استعمال ہوگا اب یہ اس پیاز کو دیکھیں یہ کافی زیادہ گولڈن براؤن ہو رہی ہے ادھر یہ دیکھیں تو اس کو ہم اتنا ہی پکائیں گے اچھی طرح سے یہ فرائے ہو چکی ہے اب اس کو ہم نے نرم کرنا ہے ادھر ایک کپ پانی ڈالیں اس کو ڈھک دیں سمپلی ڈھکنا ہے ڈھکن دے دیں اس کے اوپر اور دو تین منٹ کے بعد اس کو کھول لیں اب یہ سٹیم کے اندر پیاز بلکل نرم ہو چکی ہے اور جتنی اب اس کی بھنائی ہوگی یہ ختم ہو جائے گی اس میں دو عدل ٹماٹر باریک کاٹ دیں یہ اس میں ڈال لیں اور یہ ہرا لسن یہ بھی اس میں ڈال لیں اور ان کو ادھر اب ہم پکائیں گے کھلا رکھ کے ان کو بھوننا ہے تاکہ یہ مسالے کی شکل میں آ جائے بھونائی اس کے اچھی ہو جائے یہ مسالہ ادھر پک رہا ہے تو ہم باقی کے جو خشک مسالے ہیں وہ بھی اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون لال مرچ ہے ادھا ٹی سپون حلدی ہے کیونکہ اس میں سبز مرچ بھی جائے گی تو لال مرچ میں نے دھوڑی سے کام رکھی ہے اگر آپ سبز مرچ نہیں ڈالنا چاہتے تو لال مرچ کو بڑھا سکتے ہیں سبز مرچیں ڈالیں گے چار سبز مرچیں بڑے سائز کی میں نے کٹی ہوئی ہیں اب یہ میرے پہ آپ نہ رہیں سبز مرچ کے حوالے سے میں اس کو تھوڑا سا سپائسی بنا رہا ہوں آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اب اس مسالے کو ہم نے بھونتے جانا ہے دس منٹ کے لیے تقریبا تاکہ یہ اچھی طرح سے نہ مکس ہو جائے پک جائے بھونائی اچھی ہوگی تو اچھی طرح سے یہ پکے گا اب یہ مسالہ دیکھیں کافی حد تک یہ بھون چکا ہے اچھی طرح اگر یہ نیچے لگنے لگے آپ سے تو آپ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح بھون لینا اب یہ آدھا کلو مٹر تھے ان کو نکال لیا دانوں کو اور جو دانیں بچے ہیں میرے پاس یہ اس میں ڈالیں گے ان کو بھوننا ہے ہم نے دو چیزیں جو ہے نا مٹر اور آلو ان کو اپنے گھی میں بھوننا ہے اور آدھا کلو یہ آلو تھے ان کو چھیل لیا اور کٹ لیا تھوڑے چھوٹے ٹکڑوں میں یہ دیکھیں یہ بھی اس میں ڈالنا ہے اور اب ان کو ہمیں در کھولا رکھ کے مسالے کے ساتھ تھوڑا سا بھونیں گے اب یہ دیکھیں جی اس میں مٹر اور آلو ڈالے تھے نا ان کو بھون لیا ہے میں نے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کے ساتھ اس سے یہ ہوگا کہ آلووں کا ذائقہ بڑھ جائے گا اور مٹر جو ہے نا تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے وہ کچھا کچھا جو فیلنگ آتی ہے نا مٹروں میں وہ نہیں آئے گی اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ میتھی یہ دیکھیں یہ میتھی ادھر میں نے دو سو پچاس گرام لے کے اس کے پتے صرف نکال لیں اور یہ جو ہے یہ میتھی ڈال لیں گے ساتھ ساتھ اس میں یہ آدھا کلو گاجریں چھیلنے اور کٹنے کے بعد یہ بھی اس طرح ہم نے کٹ لیں تھوڑی موٹی رکھیں زیادہ بریق کریں گے تو یہ بلکل ہی اندر گل جائیں گی اب اس کو جو ہے نا ہم نے یہ دیکھیں پریشر ککر اس کو لگا دیں نا ڈھک کر اس کا بند کر دیں پریشر ککر کا جو اس کے اندر گاجر اور میتھی ہے وہ اپنا پانی چھوڑے گی اس سے سٹیم بنے گی جب سیٹی ککر کی چل جائے تو دو منٹ سے اوپر نہیں جانا آپ نے ایک سے ڈیرھ منٹ اب ٹائم نوٹ رکھیں مطلب ہلکا سا ہم اس کو ٹچ دیں گے آلو بھی گل جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو گاجرے ہیں وہ بھی گل جائیں گے اب یہ دیکھیں اس کی سٹی چل رہی ہے اب سٹی چلنے کے بعد ڈیرھ سے دو منٹ زیادہ سے زیادہ پھر ہم اس کو کھول لیں گے اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو میتھی ہو جا رہا ہے اور آلو ہیں گاجرے ہیں یہ گاجرے دیکھیں بلکل گل چکی ہیں آلو دیکھیں بلکل گل چکی ہیں اب اس کو ہم نے بھوننا کھولا رکھ کے آخری بھونائی اس کی ہوگی اس میں زیادہ چمچہ نہ چلائیں بس اس کو تھوڑی تھوڑی دیو کے بعد اس طرح ہلاتے رہیں تاکہ یہ میتھی جو ہے یہ گل جائے گاجرے جو ہیں اور یہ سارا مسالہ آپس میں اچھی طرح کھو جائے اب آخر میں اس پہ تھوڑا سا سبس دھنیاں یہ آپ میتھی کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آخر میں اس کی نا زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے اب اس کے اندر گاجرے جو علو ہیں نا وہ بڑے زبردست طریقے سے گل چکے ہیں تو آرام آرام سے اس کو ہلائیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ لک دیکھیں آپ ٹوٹل ہم اس کو ادھر دس پنٹ کے لئے بھون چکے ہیں اور یہ مکس سبزی دیکھیں آپ یار اس کی جو خوشبو آ رہی ہے نا میرے موں میں جو پانی آ رہا ہے اور جو اس کی خوشبو آ رہی ہے پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہے ساتھ ساتھ گلی میں بھی جا رہی ہے میتھی کی اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور یقین کریں میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے جو اس کا ذائقہ ہے وہ مٹھاس والا تو دور دور ناموں نشان نہیں ہے بہت زبردست آپ یقین کریں یاد کریں اب اس پوائنٹ میں اس میں آپ سفید مکھن ڈالیں گھر کا بنا ہوا یا اس میں ڈال لیں یا آپ کیا کریں کہ سرونگ کے ٹائم پر ڈال لیں زبردست ہو جائے گا اور یہ جو ہے مکھن اس کے اوپر ڈال لیں آہستہ آہستہ ملٹ ہوتا رہے گا اور پوری اس سبزی کے اندر مکس ہو جائے گا سر یہ مکس سبزی تیار ہے یہ دیکھیں اور یہ مکھن یہ ملٹ ہو چکا ادھر تو ادھر سے تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ساتھ میرے پاس روٹیا گرم گرم بہت بہترین ہے بہت عالی فلیور آہا ہے مکس سبزی کی ریسپی آپ نے ٹرائے کرنی ہو تو اس کو ایک دفعہ لازمی ٹرائے کریں سبزی بھی اچھی پکی ہو بہترین طریقے سے آپ اس کو پکائیں صحیح طریقے سے تو گوشت اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے جتنا اس کے فائدے اور جتنا جو ہے اس سے ذائقہ آپ کو ملے گا تو اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی